قرآن حکیم نے جتنے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے ہر نبی نے اپنی اس قوم کو مخاطب بنایا اور اس کے لئے قرآن حکیم نے جو لفظ استعمال کیا ہے ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف اور نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم پاکستان میں ان بسنے والے لوگوں سے میرا سوال کہ یہ نوح علیہ السلام جس کو اپنی قوم کہہ رہے ہیں یہ نوح علیہ السلام کے عقیدے پر تھی عقیدے کی ہم قوم ہیں یہ دو قومی نظریہ ہے یا ایک قومی نظریہ ہے بھئی نوح علیہ السلام جس قوم کو کہہ رہے ہیں اے میری قوم اس کا عقیدہ تو کفر کا ہے اگر وہ مسلمان ہوتی تو اعبد اللہ مالکم من الہم غیر ہو کہنے کا کیا مطلب تھا تو قومیں کس سے بنتی ہیں قرآن کا یہ عبارت واضح طور پر بتلا رہی ہے کہ قوم کا تعلق نسل زبان اور وطن سے ہوتا ہے اور اگر عقیدے کی بنیاد پر قوم بنتی تو یہاں غیر مسلم کو اپنی قوم کیسے قرار دے رہا ہے قرآن لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا یہ کون سی قوم ہے وضاعت تو ہونی چاہیے یعنی اس دو قومی نظریہ کا نہ نوح علیہ السلام کو پتا چلا نہ دعوود اور موسیٰ کو پتا چلا نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا نہ داتا گنج بخش کو پتا چلا نہ خاجہ مہین الدین عجبیری کو پتا چلا نہ مجدد الفثانی اور نہ شابری اللہ کو پتا چلا سن انیس سو سنتالیس میں پاکستان کے بزرگوں اور لیڈروں کو پتا چلا اور کسی بزرگ کو بھی نہیں پتا چلا ایک بیرستر کو پتا چلا سوچو تو سئی ہم نے قرآن سے سیکھنا ہے یا قرآن کو اپنے اوپر اپنے نظریات کے اوپر قرآن سے دلائل اخف کرنے پہلا اصل میں قرآن ہے ہمیں قرآن کے مطابق اپنا نظریہ بنانا ہے یا اپنے نظریہ بنا کر قرآن کو اس کے مطابق ڈالنا ہے